ویلکم ٹو مائی کچن اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ہوپفلی سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے تو آج پہلائی ہوں ایزی ککپے بختاور کے کچن میں بہت آسان سی ریسپی آپ سب کے ساتھ آج میں تندوری بارٹس کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں جس کو آپ بنا کر فریز بھی کر سکتے ہیں تقریباً ایک مہینے کے لیے ایک سے ڈیٹھ مہینے کے لیے بلکل بھی خراب نہیں ہوگی جب آپ کا دل کرے آپ اس کو نکال کر فرائے کر سکتے ہیں تو چلیے ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں جو چیزیں چاہیے چکن لے لیے میں نے یہاں پہ بونلس جس کو بلکل چھوٹا چھوٹا اس طرح سے میں نے کٹ کر لیے یعنی یہ کیوب شیپ میں کٹ نہیں کیا تھوڑا سا لمبائی میں میں نے اس کو کٹ کی ہے کہ جس طرح میرے پاس چھوٹی والی میں نے یہاں پہ ہریمٹ چلی ہے میں نے یہاں پہ بڑی والی جو ہریمٹ چلی ہے وہ والی نہیں لی یہاں پہ میں نے چھوٹا سائز کی ہریمٹ چلی ہے جو موٹی والی ہوتی ہے جس کو ہم ایزیلی کٹ کر کے اس کے بیچ نکالیں گے اس میں اپنی فیلنگ جو ہے فیل کر کے اس کو فرائے کریں گے کوٹ کر کے ساتھ ہی میں نے یہاں پہ تندوری مسالہ لیا ہے بریڈ کرمز لیا ہے کریمی سے اس کی فیلنگ بنائیں گے اور ساتھ میں چیز بھی ایٹ کریں گے جس سے یہ اور بھی زیادہ ٹیسٹی بنے گی تو سب سے پہلے یہاں پہ میں نے میرچے لی لی ایک میرچ سے آپ نے لینی ہے اس طرح سے آپ نے اس کو کٹ لگانا ہے پورا کٹنی لگانا ہے ایک سائٹ سے آپ نے اس کو کٹ لگانا ہے اور آپ نے اس کے بیچ جو ہے نکال دینے میں نے یہاں پہ چمچ لیا جس سے ہم کھانا وغیرہ کھاتے ہیں اس طرح سے آپ نے چھوٹا چاولوں والا چمچ لے کے اس کی بیچ سائٹ سے کیونکہ اس کی بیچ سائٹ تھوڑی سی پتلی ہوتی ہے نا یعنی کہ کوئی بھی بریک چیز آپ دیکھ لیں جس سے آپ بیچ جو ہے اس کے نکال سکتے ہیں اس طرح سے آپ نے اس کو ہلکا سا کرنا ہے اور اس کے بیچ جو ہے نکال دینے اچھا یہاں پہ آپ نے جب اس کے بیچ نکال لنا ہے آپ نے ہاتھوں پہ گلوز کا استعمال لازمی کرنا ہے کیونکہ میں نے کیا نہیں تھا اور بعد میں میرے بہت زیادہ ہاتھوں پہ جلن سٹارٹ ہو گئی تھی اکثر یعنی کہ نا میرے جب بھی میں ہلی مرچے وغیرہ چٹنی وغیرہ کے لیے بھی کٹ کرتی نا اور گلوز سے نا مجھے تھوڑی سی الجن ہوتی ہے تو میں گلوز نہیں پہنتی لیکن بعد میں جو جلن ہوتی ہے نا برداشت کرنی پھر بہت مشکل ہوتی ہے تقریبا دو سے تین گھنٹے تک میرے اتنی زبردست قسم کی جلن ہاتھوں پہ ہوتی رہی تھی صرف کیا بیچ میں نے نکالے تھے لیکن اس کے بعد شکر ہے کہ آئل وغیرہ میں نے لگایا تھا اور ہاتھ اپنے اچھے سے واش کیے تھے کافی ٹائم کے بعد میری جلن ختم ہوئی تھی تو یہاں پہ بس میں نے فیلنگ بنانے کے لیے آئل ایٹ کیا ہے تقریبا 1.5 ٹیبل سپون آئل ایٹ کرنا ہے اس میں آپ نے بونلس چکن ایٹ کر دینا ہے چکن کو فرائے کرنا ہے جنجر گرلک پیسٹ ایٹ کرنا ہے ہاف ٹیبل سپون اچھے سے فرائے کرنا ہے دونوں چیزوں کو اس کے بعد مسالے دیکھ لیں میں نے کوئی فالتو مسالہ اس میں ایٹ نہیں کیا سمپل نمک ایٹ کیا ہے تھوڑا سا اور تھوڑا سا تندوری مسالہ ایٹ کیا ہے کوئی گھر کے مسالے ایٹ کرنے کے ضرورت نہیں ہے یہ دو مسالے اپنے ایٹ کرنے ہیں اپنا ٹیسٹ کے مطابق ایٹ کرنے ہیں جتنا آپ چکن لے رہے ہیں اس کے مطابق ایٹ کرنے ہیں دیکھیں یہاں پہ میں نے بہت زیادہ چکن نہیں لیا اور جو میں نے آپ کو حریمت سے دکھائی ہے وہ ساری نیمہ بنا رہی تھی اس میں سے تھوڑی سی میں فرائر کروں گی مطلب کہ تھوڑی سی میں کٹ کروں گی باقی کی جو ہے آپ کسی بھی چیز کے لیے یوز کر سکتے ہیں آپ اس کو اچار کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں اچار کا مسالہ ایٹ کر کے اور اس کے علاوہ سرکے والی مٹچے بھی بنا سکتے ہیں مطلب کہ کافی آپ تو گرمیاں آرہی ہیں مطلب کہ گرمیاں سٹارٹ ہو رہی ہیں تو یہ تو پھر کھائی جاتی ہیں آسانی سے آپ اس کو چاولوں کے ساتھ یا پھر ڈال چاول بنا رہے ہیں کسی قسم کے چاول بنا رہے ہیں اس کے ساتھ سرک کر سکتے ہیں تو یہاں پہ دیکھ لیں میں نے اس طرح سے جو مٹچوں کو کٹ لگایا تھا اس کو آپ نے پانی میں ڈپ کر کر رکھ دینا ہے ایک بار دوبارہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں ایک میٹس لی ہے اس طرح سے آپ نے ایک سائٹ سے اس کو کٹ لگانا ہے تیز نائف سے اس کے بعد چمچ کی بیک سائٹ سے اس طرح سے آپ نے اس کے بیچ نکال دینا ہے مجھ نکال کے mencionой میں اس کو پانی میں ڈپ کیوں کیا ہے پانی میں اس کو اس لئے ڈپ کیا ہے تقریباً 30 منٹ کے لئے آپ نے ڈپ کرنا ہے تھوڑا سا آپ نے پانی میں ڈپ کرنا ہے اس سے کیا ہوگا اگر آپ کی میٹچے جو ہیں کڑوین ہیں یا مطلب کہ کڑوہٹ تو ہوتی ہے میٹچوں میں تو اس کو ختم کرنے کے لئے آپ نے اس کو پانی میں ڈپ کرنا ہے ساتھ میں ایک سے دو کھانے کے چمچ آپ نے وینگر ایٹ کر دینا ہے اور 30 منٹ کے بعد آپ نے اس کو نکال دینا ہے اس سے مرچے آپ کی کڑوی نہیں بنیں گی بہت ہی نورمل سا یعنی کہ جس طرح ہم ریسٹورنٹس وغیرہ میں سے کھاتے ہیں وہ کڑوی نہیں ہوتی تو آپ نے یہ اس طرح پلازمی کرنا ہے اس طرح سے میں نے وینگر ایٹ کر دیا ہاتھوں سے تھوڑا سا اس کو ملا لینا ہے آپ نے اور 30 منٹ کے بعد دیکھتے ہیں دیکھیں یہاں پہ اس کی جو فیلنگ ہے فیلنگ بھی ہم نے بنا لیا ہے اب بس اس میں دو چیزیں ایٹ کرنی ہے یہاں پہ آپ نے فیلنگ جب چکن کو آپ نے کوک کر لیا اچھے سے اس کے بعد آپ نے اس میں مائنیز ایٹ کرنے ہے تقریباً دو کھانے کے چمچ میں نے اس میں مائنیز ایٹ کی ہے آپ نے یہاں پہ دو چمچ کریم بھی ایٹ کرنی ہے میں نے یہاں پہ کریم ایٹ نہیں کی تھی یہ بالکل آپ ایٹ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں ورنہ آپ اس کو سکرپ بھی کر سکتے ہیں میں اکثر کریم ایڈ کر دیتی ہوں اور آج میرے پاس کریم نہیں تھی اس لئے میں نے نہیں ایڈ کی اور اس فیلنگ بھی ریڈی ہو گئی بریڈ کرمز ہم نے رکھ لیا ساتھ میں دو میں نے یہاں پہ انڈے لی ہیں اچھا میں نے جب بھی یہ ریسپی بنائی ہے نا مطلب کہ گھر پہ تو بڑی والی جو ہری میٹ چوتی ہے نا میں نے ان کو ہی فیل کر کے کوٹنگ کر کے فرائے کیا ہے لیکن آج جو میں نے یہ چھوٹی ہری میٹ سے لی تھی نا یہ بہت ہی یقین کرے تیسٹی بنی تھی تو آپ بھی اگر یہ ریسپی ٹرائے کریں تو آپ کوشش کرے گا کہ چھوٹی والی جو ہری میٹ چوتی ہیں نا یہ جو تھوڑی موٹی موٹی ہوتی ہیں وہ آپ نے لینی ہے تو یہاں پہ دیکھیں میں نے چیز لے لیا چیڈر چیز ہے اور ساتھ میں تھوڑا سا میں نے موزریلا چیز لیا تھا جس کو میں نے فریزر سے نکال کے کچھ دیر پہلے ہی باہر رکھا تھا تو اس طرح سے دیکھیں اس کو آپ نے کٹ کر لینا مطلب کی میٹ چو کے سائز کے مطابق چھوٹے چھوٹے آپ نے اس کے پیسز کر لینا چیز کو بھی ہم نے اس طرح سے دیکھے کٹ کر لی گیا اب بس لاسٹ پہ ہم نے جو گرین چیلز ہیں ان کو فل کرنا ہے اور اس کے بعد کوٹ کر کے اس کو ہم فریز کریں گے یہ میں نے بریڈ کرمز لیا ہے بریڈ کرمز کے ریسپی بھی آپ سب کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہے اگر کسی کو چاہیے تو آپ کو میرے چینل پہ ہی مل جائے گی ساتھ میں میں نے لیا ہے ایک کپ میدہ اب دیکھیں اس طرح سے آپ نے میٹس لینی ہے اس میں سب سے پہلے آپ نے چکن یا پھر چیز جیسے بھی آپ نے جو رکھنا ہے پہلے وہ آپ رکھ سکتے ہیں لیکن یہاں پہ دو تین میٹوں میں پہلے میں نے چکن رکھا تھا اس طرح سے اس کے بعد اس میں چیز چیز کا جو ایک پیس ہے وہ میں نے رکھا اور اس کو اچھے سے آپ نے اندر اس کے فیل کر دینا ہے کوشش کرے گا کہ اچھے سے فیل کریں کہ یہ باہر نہ نکلے اور دیکھیں اس طرح سے آپ نے اس کو اچھے سے تھوڑا سا پریس کرنا ہے ایک طرف سے خالی لگ رہی تھی اس میں بھی میں نے یہاں پہ چکن فیل کر دی گیا بس اسی طرح سے آپ نے جو ہماری تندوری بائٹس ہم بنا رہے ہیں اسی طرح سے آپ نے بنا لینی ہے چیز رکھنا ہے چکن فیل کرنا ہے اور اس طرح سے آپ نے اس کو اچھے سے تھوڑا پریس کرتے جانا ہے تاکہ آپ کی جو فیلنگ ہے وہ بھی اچھے سے فیل ہو جائے باہر نہ نکلے فرائے کرتے وقت اچھا فرائے کرنے سے پہلے آپ نے جو اس کی کوٹنگ کرنی ہے کوٹنگ آپ نے اس کی اچھی طرح سے کرنی ہے کچھ لوگوں کا ہوتا ہے کہ فرائے کرتے وقت ہماری فیلنگ جو ہے باہر نکل آتی ہے جس طرح سے آپ نے کوٹ کیا ہویا ہے ہماری ویسے نہیں بنتی وہ اکسر کہتے ہیں تو اس لئے آپ نے جو اس کی کوٹنگ کرنی ہے فیلنگ کرنے کے بعد کوٹنگ آپ نے اس کی اچھی کرنی ہے مطلب کہ کوشش کرے گا کہ آپ اس کی ڈبل کوٹنگ کریں اس سے آپ کی اچھے سے فرائے ہوگی اور باہر سے بہت زیادہ یہ کرسپی ہوگی اندر سے بہت ہی کریمی سی چیزی سی ہوگی کیونکہ ہم اس میں چیز ایٹ کر رہے ہیں اور اس کی فلنگ میں بہت ہی کم چیزیں ہم نے ایٹ کی ہیں اور بہت ہی یقین کریں یہ ٹیسٹی بنی تھی تو دیکھیں اس طرح سے ساری مٹچوں میں یہاں پر فل کر رہی ہوں ساری مٹچوں میں میں یہ اچھے سے فل کر لوں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار میری ریسپی دیکھ رہے ہیں ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو آپ نے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے اور اس کو شیئر کیا کریں اپنی فیملی کے ساتھ اپنے فرینڈز میں اور جو بھی ریسپی آپ گھر پہ بناتے ہیں میری کوئی بھی ریسپی ٹرائے کرتے ہیں اس ریسپی کا فیڈبیک شیئر کیا کریں مجھے کمنٹ کر کے بتایا کریں اچھا لگتا ہے جب کوئی بھی کمنٹ کر کے یعنی کہ شیئر کرتا ہے فیڈبیک کیا آپ کی ریسپی ٹرائے کیا ہے اس طرح سے بہت اچھی بنی ہے تو بہت اچھا لگتا ہے تو آپ سب بھی ضرور شیئر کیا کریں تو بس یہاں پہ ہم نے مرچو کو ہم نے اچھے سے فل کر لی گئے انڈے بھی ہم نے پھینٹ لی گئے اب سب سے پہلے کیا کرنا ہے انڈے میں آپ نے ڈپ کرنا ہے اس طرح سے آپ نے میدہ میدے میں میں نے کچھ بھی ایڈ نہیں کیا ہوا میدے میں آپ نے اس طرح سے اچھے سے کوٹ کرنا ہے اگین آپ نے انڈے میں اس کو ڈپ کرنا ہے ڈپ کرنے کے بعد لازٹ ٹیپ بریڈ کرمز میں آپ نے اچھے سے اس کو کوٹ کر لینا ہے تو یہاں پہ دیکھیں میں نے اس کو اچھے سے جب کوٹ کر لیا تھا اب میں اس کو فریزر میں رکھوں گی تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے آدھے پونے گھنٹے کے لیے آپ نے اس کو فریزر میں رکھنا ہے کہ جب ہم اس کو فرائے کریں تو اچھے سے یہ سیٹ ہو گئی ہوں اس کو آپ کسی بھی اس طرح سے زپ لک بیگ میں سٹور کر سکتے ہیں 3-4 ویکس کے لیے جب آپ کو فرائے کرنی ہو فریزر سے کچھ سے پہلے آپ اس کو باہر نکال کر رکھ دیں تقریباً 30 منٹ پہلے اس کے بعد آئل کو اچھے سے گرم کر کے ہلکی آنچ پر آپ نے ان کو فرائے کرنا ہے تو یہاں پہ دیکھیں آئل کو میں نے اچھے سے گرم کر لیا تھا بہت زیادہ اس کو فرائے کرنے پر ٹائم نہیں لگا تھا جیسے ہی ایک سیٹ سے کلر پیارا سا آ گیا تھا تو میں نے اس کے سیٹ جو ہے چینج کر لی تھی اور جب ساری طرف سے خوبصورت سے کلر آ جائے گا تو آپ نے اس کو نکال لینا ہے یہاں پہ کافی حد تک میٹچوں پہ کلر آ چکا تھا تو میں نے ان کو نکال لیا تھا اس طرح سے آپ نے اس کو نکال لیا کہ اس کا جو ایکسٹر آئیلا وہ بھی نکل جائے میں نے یہاں پہ جتنی بنائی تھی میں نے ساری فرائے نہیں کی تھی میں نے کچھ فرائے کی تھی اور اس میں سے جو کچھ تھی وہ میں نے فریزر میں رہنے دی تھی سوچے تھا کہ پھر کسی دن ہم اس کو فرائے کر لیں گے تو یہاں پہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے اس کو بس اپنی سرونگ پلیٹ میں جیسے بھی آپ نے اس کو نکال لیا نکال لیں ٹری میں تھوڑا سا میں نے اس طرح سے کیچپ جو ہے لگا دیا کہ تھوڑا دیکھنے میں بھی اٹریکٹیو لگے اور اس کو میں توڑ کے دکھاتی ہوں کہ یہ اندر سے کیسی ہے اب یہ بہت زیادہ گرم ہے لیکن باہر سے یہ اتنی زیادہ کرسپی بنی ہے اور دیکھیں اندر سے فول چیزی اور اس ساتھ میں ہم نے جو تھوڑا تھوڑا چکن بھی اٹ کی ہے الحمدللہ بہت ہی ٹیسٹی بنی ہے تندوری بائٹس کے لیے آپ چاہے تو بڑی والی مرچے بھی لے سکتے ہیں اگر بڑی والی ہوں تو آپ بڑی والی لے لیں لیکن یہاں پہ جو میں نے چھوٹی والی بنائی تھی نا یہ بہت زیادہ ٹیسٹی بنی تھی اور یہی پیری پیری بائٹس یا پھر آپ تندوری بائٹس کہہ لیں جو ہم مہنگے مہنگے ریسٹرنٹ وغیرہ میں بیٹھ کے اوڈر کرتے ہیں اور اتنی زیادہ یہ مہنگی ملتی ہیں مطلب کہ سات سو آٹھ سو یا پھر جگہ کے حساب سے انہوں نے پرائز وغیرہ فکس کی ہوتی ہے تو اب آپ اس کو سانی کے ساتھ گھر پہ بنائیں انشاءاللہ نئی ریسپی آپ سب کے ساتھ میں شیئر کروں گی اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ